ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیا حال ہے کل میں باتے کہ مرة 4K ہوورز کمپلیٹ ہوئے اس لئے آپ لوگوں کا بہت 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 زیادہ تینکیو مطلب میں بہت خوش ہوں کیونکہ کل میری پوسٹ بھی اپن پر اپن یا لانگ ہوئی تو اس لئے بہت تینکیو آپ لوگوں کا بہت 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 پیار ہے میری اوپر تو مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی تو میرے چینل پر جو نئے ہیں ہمیشہ کی طرح میں سٹوری کو سٹارٹ کرتی ہوں تو آج سٹوری میں انشاءاللہ تیس منٹ سے زیادہ لمبی کرنے والی ہوں فور مطلب کہ آپ لوگوں نے مجھے نابد سے بہتار کو بڑھنph yes بے ملٹن پسٹ کام کرے دیوری جانے والی اگروں ماں ermےounej و علیہ وسلم میںaticان پسٹ کم کیجھے سٹارٹ کی طاغ کے ساتھ لیاASE کیوں ٹھیکا 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 maint ہمارج بہتاری انشاءاللہ شام ہوتی ہے تو پھر اسنے ہاں کافی زیادہ گستے میں ہوتی ہے کہ اسے ویشالی نہیں ملتے تو پھر شام ہو جاتے تو وہ مغل کا ہاتھ پکڑ ہوئے باہر نکلتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ اسنے ہاں جو کی مطلب اسنے ہاں مغل کا ہاتھ پکڑ کے گھر جا نکلے باہر نکلتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ ویشالی مطلب اب انہوں کے ساتھ مسکرہ ہمتے مسکرہاتے باتیں گردے باہر آ رہی ہوتی ہے تو اس نے ہاں دیکھتی ہے تو پھر اس نے ہاں مکل کا ہاتھ چھوڑ کے بھاگتی ہے ویشالی کے پاس تو جاتے ہو کہتے ہیں کہ دیدی آپ کا کام ہو گیا تو پھر مطلب ویشالی جو کی اب انہوں سے مطلب باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو اب انہوں ایک بار بھی اس نے ہاں کی طرف نہیں دیکھتا تو وہ باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس نے ہاں جو کی اب ویشالی کے ساتھ ساتھ چلے لگتی ہے تو اب انہوں اس کی طرف نہیں دیکھتا پھر ابنو ویشالی سے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ایسا کہے کہ وہ چلا جاتا ہے تو اس نے ہاں دیکھتی کہ ابنو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کا غصہ تو ساتھ وی آسمان پر چلا جاتا ہے کافی زیادہ غصہ جاتی کہ ابنو نے اسے نہیں دیکھا تو وہ غصے سے کہتا ہے ویشالی کو وا دی دی آپ تو آفیس کے مالکوں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہو بٹی تھی ایک بات یاد کرنا یہ لوگ بس آپ سے من پر جائے گا یہ لوگ آپ کو چھوڑ دیں گی یہ لوگ آپ سے پیار نہیں کرتے یار ویسے یو پی میں کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گیا مطلب میری آوازیں بھی کافتی رہتی ہے میں بولتا ہوں نا تو میری آواز بھی بہت زیادہ مجھے کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے میں بتا رہی ہوں یو پی میں کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ ہو گیا اور کہا کھا ٹھنڈ ہو گیا مجھے بتانا کمنٹ میں مجھے تو پتا نہیں مجھے یو پی کا پتا ہے تو میں بتا رہی ہوں یار آپ لوگ اپنی سیٹی تو بتائیں نہیں آپ لوگ اپنی سیٹی تو کمنٹ کرو کہاں سے ہو آپ لوگ تو ویشالی نے اس لڑکی کی طرف سے جو اسے گیان دے رہی تھی مطلب اس نے ہاں اسے گیان دے رہی تھی مطلب اس نے ہاں سیریسلی اس نے ہاں گیان دے رہی تھی جو کہ کیا ہی بولا جا سکتا ہے تو ویشالی نے کافی زیادہ شیطانو والی ہسی ہسی اور کہتا ہے کہ تم یہ جو مجھے گیان دے رہی ہو وہ تمہیں مبارک ہو مجھے اس چیز کی کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے میری بہن میری پیاری بہن تو وہ ایسا کہے کہ مطلب ویشالی کو مطلب اس نے ہاں کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چڑی گئے تو اس کی اس بہت اس نے ہاں بہت بہت ساتھ گصہ ہو کہ وہ وہیں کھڑی رہی گصے میں تو پھر مقل اس کے پاس ہے اور کہا کہ I think تو اپنی بہن سے کوئی ضرورتی ہو اسے لئے تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے ویشالی کی تو وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے تو یار پھر ایک ہفتہ مطلب اسے گذر گیا تھا تو اکشیتہ جو کی گئی تھی مطلب وہ آسٹریلیا اپنے کسی بیجنس کے کام کے لئے تو وہ بھی واپس آگئے تھے تو اکشیتہ جو کی اب کیا ہوت گیا تھا ان کا ریجنٹ نیشن اچھے سے دینا یہ مطلب یہ چیز ہمارے ہاتھ سے جانے چیئے یہ آفر ہمارے ہاتھ سے جانے چیئے یہ کونٹیک مطلب ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چیئے کچھ بھی ہو جائے تو اپنیو کہتا ہے اکشیتہ سے تم ٹینشن نہ لو اس پار میں تمہیں شکایت کا بالکل بالکل موقع نہیں دوں گا میں نے اتنی اچھے سے یہ چیز کہنا میں نے اور ہو جائے تو اپنے جو ہاتھ ویشالی کہتا ہے وہ کون کون وہ تو اکشیتہ اسے گھوسنے میں گھوڑتے تو اکشیتہ کہتا ہے اچھا ویشالی تو پھر ویشالی آتے ہوئے دیکھائی دیتی ہے تو اپنے جیب میں ہار ڈالتا کہتا ہے کہتا ہے ویشالی وہ دیکھو آگئی تو پھر اکشیتہ دیکھتی ہے وشالی کو اور دیکھتی رہ جاتی ہے اور اپنے مطلب اسلو سے کہتے ہیں اپنے من میں کہ آن اوفیس میں س Hari Holland کی آنے کی کیا صورت ہے مطلب jogo سے کہتی ہیں کہ کیوںکہ بشید ہی دیکھتی ہے کہ وہ place والی اگرہے تو وہ جیلس ہوتی ہوئے کہتی ہے کہ کوئی اس سے دیکھni پھر جلس ہوگی تو پھر اکشیتہ 받아کی کہتا من Before وشالی کو اتنا سرت mist Chicago کی آنے کی کیا صورت ہے وہ سہ dwaiper بھی نو سن لیتا ہے تو اب نا اسے مطلب چیڑانے کے لئے کہتا ہے کیا کہا آپ نے اکشیتا مطلب اکشیتا تو نے کیا کہا میں نے سنا نہیں پھر سے بولنا تو اکشیتا اسے گھورتی ہے اسے اگنور کرتی ہوئی کہتی ہے ویشالی کو کہ ویشالی تمہیں لگتا ہے ٹائم کی قدر نہیں ہے تم پورا تیر منٹ سولہ سیکنڈ لیٹ آئی ہو تو پھر مطلب اکشیتا مطلب ویشالی اکشیتا کو مطلب خوافی حیرانی سے کھلتی ہو کہتے ہیں یہ عورت بھی نا تو اکشیتا کہتے ہیں تم مجھے اتنا پیار سے کیوں دیکھ رہی ہو دیکھو تم مجھے ابھی اتنے پیار سے نہ دیکھو ٹیک ہے نا کیونکہ ابھی مشتم میرا آنے والے ہیں تو پھر ابھی ہمیں ان کے پروجیکٹ پر فوکس کرنا چاہے تو مجھے بعد میں پیار سے دیکھ لی نا تم چاہو تو مجھے اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہو پھر جب تمہارا دل کرے گا تب تم مجھے دیکھتی رہی نا میں منع نہیں کرو گا تم چاہو مجھے چیتنا دیکھو تو یہ سن کے ویشالی بلک 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 بے ہوش ہی ہونے والے ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ مطلب اکشیتا کا زور سے تھپڑ مارے بٹ اس کی یہ وشنا چاہ کے بھی نہیں پوری ہو سکتی کہ وہ مطلب تھپڑے کیسے مار سکتی ہے اکشیتا کو مطلب اکشیتا ویشالی کے ویشالی کے ویشالی کے ویشالی کے دماغ میں ابھی کیا چل رہا ہے تو مطلب اکشیتا اسے بہت پیار سے مسکر آکے دیکھ رہی تھی کہ ہاں مطلب اکشیتا ابھی کیا کرنے کو تو پھر اکشیتا آتا ہے مطلب اکشیتا ابھی نو آتا ہے اس کے پاس تو وہ کہتا ہے مطلب یار میں میرا دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے ابھی تو مطلب ابھی نو آتا ہے اور اکشیتا کے پاس تو اکشیتا سے کہتا ہے کہ بہترل اسے پیار سے دیکھنا نہیں کہتا اسے گھورنا کہتا ہے تم ابھی پیار میں نہیں نہیں ہو اس لئے تمہیں کچھ نہیں پتا دھرے دھرے تمہیں سب سمجھ میں آنے لگے گا مطلب ابھیناو کہتا ہے ایسا اکشیتہ کو تو اکشیتہ کہتا ہے دیکھو تم اپنی بینہ ہڈنے والا دماغ یہاں مطلب لگاؤ ٹھیک ہے اب چلو میشتر میرا آنے والے ہوں گے چلو میرے پیچھے پیچھے آؤ اور پھر مطلب وہ ویشالی کو نہیں دیکھتا اور ابھیناو کو کہتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے اور ویشالی کو بینہ دیکھے کہتا ہے کہ چلو تم بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ پھر ایک گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے پھر ایک گھنٹے بعد مطلب وہ آفیس کا مطلب وہ کیبن کا گیٹ کھولتا ہے تو وہاں سے میشتر میرا کی ساتھ اکشیتہ باتیں کرتے کرتے ہوئے نکلتی ہے تو ان کے پیچھے ویشالی بھی ہوتا ہے جو کہ ایک پین اور کاغج لی ہوئی ہوتا ہے مطلب وہ کچھ نوٹ کر رہی ہوتا ہے اور پھر مطلب ابھیناو بھی دروازے کے پاس مطلب کھڑا ہوتا ہے وہ کافی تھکا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے لئے بھی تو کوئی رکھ جاؤ تو پھر مطلب اکشیتہ مطلب باتیں کرتے گھتے اب مشٹر میرا کو مطلب گیٹ کی تک چھوڑے جاتی ہے گاڑی تک چھوڑے جاتی ہے تو پھر مشٹر میرا گاڑی پر بیٹھ کے اپنے چلے جاتے ہیں تو پھر جیسے اکشیتہ پیچھے مرتی ہے مرتی ہے تو دیکھتے ہیں اکشیتہ اسی کے پاس کھڑے ہوتی ہے تو اکشیتہ کو کھڑے یہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو اکشیتہ کہتے ہیں آپ ہی نے تو کہاں تکی مجھے فالو کرو اس لئے میں فالو کر رہی ہوں تو یہ دیکھ کے اکشیتہ اس کے کان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں تمہیں کہوں گے مجھے کیس کرو تو تم یہ بھی مان لوگی تو مطلب اکشیتہ تھوڑا در کے پیچھ یہ فرق نے پڑتا اگر کوئی دیکھ پھلے گا اچھا تم یہاں کمفریٹیبل فیل نہیں کرتے تو ہم ہماری کیبن میں بتا جا سکتے ہیں وہاں ہم دونوں کو کوئی سٹم نہیں کرنے والا کیا سوچ رہے ہو تو اکشیتہ اسے انگلے دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ تم نہ تو پھر اکشیتہ اس کے قریب آتی ہے تو اکشیتہ اس کے پیچھے چلی جاتے ہیں اکشیتہ اس کے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اسے اپنے طرف کھیستی ہے تو اکشیتہ اسے اپنے اور پاس کھیستی ہے پہ پیچھے سے پھر کچھ گرنے کی آواز آتی ہے تو اکشیتہ در کے اکشیتہ کو مطلب حق کر لیتی ہے اب اس طرح حق کرنے سے اکشیتہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اکشیتہ اسے کافی کلوسلی حق کیا ہوتا ہے کافی مطلب پیہار سے حق کیا ہوتا ہے اکشیتہ در کے مارے مطلب اکشیتہ کافی خوش ہوجاتے ہیں مطلب اکشیتہ کافی خوش میں ہم ملک بہت سوئے سکون اکشیتہ اسے پھیارم پھنگل ہو مطلب اکشیتہ کم سے کم رومانس کرنے کے لئے جگہ تو دیکھ لو یہاں مطلب وہ اپنی آنکھیں بن کر لیتا ہے پہلا تو پھر ایسا کچھ نہیں ہے وہ میں بس در گئی تھی وہ ایسا کہہ کہ وہاں سے چلی جاتی ہے اکشیتہ اور ابھیناو دیکھ رہا تھا کہ اکشیتہ کافی دور پہ گھڑے تھے بیٹا ابھیناو فیل کر رہا تھا کہ یہ دوری کام ہو رہی ہے تو وہ ابھیناو درتے ہوئے اکشیتہ کہتا ہے کہ وہ تو میں بس مزاق کر رہا تھا یہ تو آپی کے آفیس نے دی آپ چاہو تو کہیں بھی رومانس کر سکتے ہیں یہ تو آپی کا آفیس ہے تو ابھیناو وہاں سے کہہ سکنے والا ہوتا ہے کہ پیچھے سے آواز آتی ہے رکو تو ابھیناو در کے مارے رکتا ہے دیکھو اکشیتہ کا مطلب کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا ابھیناو کو کیونکہ اس نے مطلب کافی اچھا مومنٹ ان کا خراب کر دیا ہوتا ہے مطلب وہ سوچتے کہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت پل اس نے خراب کر دیا ہوتا ہے اپنی پاگلپن کی وجہتے ہیں تو اب انہوں کو لگتا ہے کہ اب میں گیا اکشیتہ کہتی ہے کہ یہ گملہ مطلب گملہ کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ گملہ بھی ویشالی کے طرف گرنے والا ہوتا ہے اگر میں نہ ہوتی تو آج پتہ نہیں کیا ہو جاتا تو پہتا کرو یہ کیسے ہوا کیونکہ کس نے مطلب ویشالی کو جان بچ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا پھر گلتی سے ہو گیا کیونکہ اس کے پاس ہی گملہ گرنے والا ہوتا ہے لیکن اکشیتہ کو حق کرنے کی وجہ سے مطلب وہ بچ جاتی ہے ورنہ اس کے اوپر شاید کس نے حملہ کیا ہوتا ہے یا کچھ اور یہ تو آگے کی ہی کہانی میں پتہ چلے گا کہ آخیت سین کیا آئی ہے تو مطلب ابھینو نے ایک بہت بڑے ہاں میں سے ہلایا اور مطلب کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکشیتہ میں پتہ کرتا ہوں کہ میرے بھائی کو کون مانے کی کوشش کرنے والا تھا تو یہ سن کی مطلب اکشیتہ کافی زیادہ پریشان کافی زیادہ سیڑ جاتی ہے تو ابھینو دیکھتا ہے کہ اکشیتہ تو مطلب میری بات سے کافی زیادہ پریشان ہوگی تو وہ بات بدلتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھے نہیں مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میری بھائی کو کون مقصان پہنچانے والا ہے تو پھر آتے گھنٹے بعد ابھینو آتا ہے اکشیتہ کی آبن میں تو ابھینو ایک پینڈ ڈرائیو لے کے آتا ہے اکشیتہ کے پاس تو وہ کہتا ہے کہ پتہ چل گیا بھائی کے اوپر گملا کس نے فکا تھا اور کون مقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا تو پھر اکشیتہ جلدی سے وہ پینڈ ڈرائیو لیپ ٹاپ پہ لگاتی ہے اور مطلب اس کی نظر لیپ ٹاپ پہ ایسا چپ کی ہوتی ہے جیسے مطلب کسی چھنبک میں اس کی آنکھیں مطلب چپ گئی ہو مطلب ایک دم اپنی نظر گڑائی ہوئی ہوتی ہے لیپ ٹاپ میں اب باتا چلتے دیکھو کس نے کیا یہ کانٹ تو یہاں آگے کی کہانے میں بتاتا ہوں کہ یہ سب کس نے کیا ہے مطلب لیپ ٹاپ آن ہوتا ہے تولیی ویڈیو میں دیکھا تو کہا Firstly، انہیک لڑکی نے جاندوties کے لئے زیادہ مجھے یہ دیکھیں کہ اکشیتا ہے کہ یہیلڈ کی کون ہے اکشیتا ہے کہ میں نے نیرز کو پتہ لگانے کے لئے بھیج ہے کہ یہیلڈ کی کون ہے وہ آتے ہوگا تو وہ دونوں تھوڑی دیرے ویٹ کرتے ہیں تو نیرہ جاتا ہے تو اکشیتا بہت زیادہ گزتے میں ہوتی ہے تو اکشیتا ہے کہ کہ یہیلڈ کی کون ہے تو نیرہ نے کہا کہ میں ابھی ابھی زیادہ ڈیپارٹمنٹ پر نئی نہیں جوائن ہوئی ہے مکل کی گلڈرفرن ہے اس کا نم چنہ ہے یہ مطلب نئے اسے جوائن ہوئی ہے بے زیادہ دن نہیں کوشتاک ہے جوائن کے آفیس اس کا جوائنگ بینہ انٹرلیو کہا ہوا ہے مطلب آسکتا تھا کس نے مکل کی گھرmud ہے تو مطلب آسکتا ان کا گسہ یہ سن کروں مطلب اور بھی زادہ بہت زیادہ بڑ گیا تھا زیادہ غاقی ہے بہت زیادہ گٹی اللہ علیہ وسلم اکشتا اس کھاں کو تھی ہیں اس کے خ ر하기 مولدے when Au fatality میں جائے پتہ لوگ ملے میں کی انسان سے پہلے ہی ہے تو تو جیسے وہاں جانتے ہیں کہ مثر ہیں وہاں جگہ رہے ہیں تو وہ جلدہ بنائی چلدہ کہ یہ غلط ہےوں اسے لگتا ہے کہ شاید اب اکشتہ کو پتا چل گیا کہ اس نے اسے لیگل طریقے سے کام پر رکھا ہے اسے چکر میں وہ کافی ٹینشن میں آجاتا ہے اکشتہ جھکی میں دوسری طرف پیٹ کر کے لوگوں کی طرف رہتے ہیں اس کا مو دوسری طرف رہتے ہیں تو سلولی سے اپنا فیس سب کی طرف کرتی ہے اپنا چیئر موڑتی ہے تو اسے دیکھ کے اس نے ہاں کافی زیادہ حیران کافی زیادہ پریس ہو جاتی ہے وہ دیکھتے کہ یہ ہے اکشتہ زندل جس کے بارے میں سنا تھا وہ کتی ہوت ہے مطلب وہ اسے گھورنے لگتی ہے دیکھنے لگتی ہے تو اکشتہ اسے گھورنے کا زیادہ موقع نہیں دیتے ہیں لیپ ٹاپ اس کی طرف کھوماتے ہوئے کہتی ہے مطلب وہ کلپ چاروں کر دیتی ہے تو اسے دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں تم کیا کہنا چاہو گی دیکھتے ہیں تو اس نے ہاں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں وہ ہقب اکہ رہ جاتی ہے ویڈیو وجل اور ویشالی بھی دیکھتے ہیں وہ دونوں کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں صاف صاف دکھائیں دے رہا ہوتا ہے مطلب اس نے ہاں گملہ فیک رہی ہے جانструش کے ویشالی کے طرف اس ویڈیو میں ساف صاف نظر آ رہا ہوتا ہے اس نے ہنی کیا کیا ہوتا ہے تو یہ سب دیکھ کے سارے حیران ہو جاتا ہے کہ سنیحہ نے یہ کیا کیا تو ویشالی دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ سنیحہ نے یہ کیوں کیا 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 بٹ مکل وہ بیشارہ کافی کنفیوز تھا کہ سنیحہ نے یہ گملا کیوں فکر کیونکہ ویڈیو میں صرف سنیحہ دیکھ رہی تھی اکشتہ اور ویشالی نہیں دیکھ رہی تھی تو وہ پریشان تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا یا پھر کیا کیا اس کو کس سمجھ میں نہ تھا کہ کیا ہوا ہے اسنیہ نے ایسا کیوں کیا بٹن ویشالی کو سب سمجھ میں آرہا تھا کہ ہاں اسنیہ نے ایسا کیوں کیا وہ سمجھ گئی وہ دیکھ کے کافی حیران تھے بطر اسے پتہ تھا اسنیہ کیا سی ہے اس کی چاچی کیا سی ہے وہ لوگ تو بطر ویشالی کو دیکھی نہیں سکتے بٹن اسے یہ نہیں پتہ تھے کہ اسنیہ اس حد تک کر سکتی ہے اس حد تک جا سکتی ہے کہ اسے جان سے ماننے کی کوشش کر سکتی ہے تو بیشالی دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ ہو کیا رہا ہے ویڈیو دیکھیں اسنیہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی تو اکشتہ نوٹ کرتے ہیں کہ اسنیہ کوئی جواب نہیں دے رہی تو اکشتہ گستے سے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے میری بات دھورانے میں بالکل اچھا نہیں لگتا اگر اب تمہیں کچھ نہیں بولے تو اس کیبن سے تمہاری لاس پاہر جائے گی تو یہ سن کے اسنیہ درتے رہتے ہیں حق لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایکشتہ لی دیدی کافی زیادہ بے شرم ہو چکی ہیں مطلب وہ آپ کی مطلب وہ کافی زیادہ بے شرم ہو چکی ہیں اسنیہ کہتی ہے کہ اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے وہ بیشالی دیدی کافی زیادہ بے شرم ہو گئی ہیں وہ آپ کے بھائی کو بھسانے کی کوشش کر رہی ہیں میں نے بیلڈنگ سے دیکھا کہ وہ آپ کے بھائی اب انہوں کے ساتھ فیٹ کر رہی تھے تو کسی بھی صرف خاندان کے لڑکے کو اپنے پیار کے جھوٹے جال میں فسا رہی ہیں تو ایسا کرنا گلت نہیں ہے اس لئے میں نے اس نے مطلب وہیشالی دیدی کے اوپر گملہ فکا لیکن آپ کے بھائی نے انہیں بچا لیا دیدی کو بچا لیا اب بات یہ ہے کہ اس نے ہاں کو ایسا کیوں لگا کہ وہاں پر ابھی نہیں ہوتا کیونکہ اکشتہ کے بال بھی چھوٹے ہیں وہ بلکل ٹوم وائی کے جیسے مطلب اس کی بال کافی چھوٹے چھوٹے ہیں تو اوپر سے فورمل پہنتے ہیں تو اس سے لگا مطلب وائیشالی کو لگا کہ ان دونوں کی مطلب ہائٹ وغیرہ سب سیم ہیں تو اس نے ہاں کو لگا کہ وہ اکشتہ نہیں تھی وہ ابھی نہیں تھا تو اس کی یہ بات سنن کے مطلب سارے حیران ہو گئے تو مطلب سب بہت زیادہ حیران ہو گئے اور وہ اکشتہ کو ابھی نہیں سمجھ رہی ہوتی ہے مطلب اس نے ہاں اکشتہ کو ابھی نہیں سمجھتی ہے کہ ابھی نہیں وہاں کھڑا تھا ابھی نہیں تلسلیں تو tapsنہی کو لگا تھا کہ وہاں پہ ابھی جو ہے اکشتہ نے تو مطلب وہ اس سب کرنا تو نہیں چھاتے تھے بٹھ وہ چلین میں ایسا کر بیٹھے تو وہ بات سن کے مطلب اس کے پاس ان کے بہت زیادہ ان سے گلے میں اٹک جاتی ہے تو کہتے کہ ایک پاگل لڑکی کہ میں نہیں تھا وہ اکشتہ دیتی تھی تو یہ سن کے مطلب اسنیہ کو مطلب ایک بہت بہت بڑا جھٹکہ لگ جاتا ہے یہ بات سن کے ابھی نو سے مطلب اکشیتارہ مطلب اسنیہ کی بات بہت بہت زیادہ دھیان سے سن رہی ہوتی ہے کہ اسنیہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سن کے کافی حیران ہوتی ہے اسنیہ نے مطلب ویشالی کو دی دکھا ہوتا ہے تو وہ ویشالی کی طرف حیرانی سے رکھتے ہو کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تمہاری بہن ہے تو ابھی نو کہتے کہ یہ بددیماغ لڑکی ویشلی سچ میں تمہاری بہن ہے تو یہ سن کے مطلب اس نے کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے وہ کہتے کہ اس کی حمد کیسے ہوئی مجھے بددیماغ کہنے کی لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی کیونکہ اس کے نام مطلب اس سے کہتے ہیں وہ کافی زیادہ ڈرگی ہوتی ہے اور اس سے اپنے کرنے پر پستاوہ بھی ہوتا ہے مطلب وہ سوچتی کہ ہم جلد بازی میں اس نے ایسا کیوں کر دیا اب اس کا کیا ہوگا اب تو وہ فرس چکی ہے اب تو اس چیز سے مطلب اسے کافی زیادہ پستاوہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے جلد بازی میں کیا کر دیا اب اکشتہ اس کا کیا کرے گی اب اس سے بھی نہیں پہتا کہ اب اکشتہ کیا کرنے والی ہے وہ کافی زیادہ ڈرگی ماری وہیں کھڑی تھے اور سوچ رہی تھی کہ اس نے جلد بازی میں یہ کیا کر دیا تو پھر مطلب وہیشالی کافی زیادہ مائی ہو سکتے ہوئے یہ میری کزن ہے تو اب انہوں اور اکشتہ دونوں حیران ہو کے دیکھنے لگتی ہے کہ آخر بہنوں کے یہ اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے تو اب انہوں اور اکشتہ کافی گستے میں کہتے ہیں کہ یہ تمہاری کزن ہے تو اب اکشتہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب تمہیں اس کارنیام میں کیا سجا دی جائے تو یہ سن کے مطلب اس نے ہاں ڈر کے بارے رونے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں اکشتہ کے پاس جاتے ہیں بھیک مانگنے لگتے ہیں محفی کی لیکن اس کے تک اس کی اپر بلکل بلکل دیا نہیں آتی تو وہ ویشالی کے پاس جاتی ہے اور ویشالی سے کہتے ہیں دیدی آپ پلیس مجھے معاف کر دو تو مطلب اس نے یہاں کہتے ہیں کہ ویشالی مجھے معاف کر دو میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی کہ مجھے پتہ ہے مجھے یہ کنٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن دیدی تو پلیس مجھے معاف کر دو تو ویشالی اس نے اپر بلکل درس نہیں آ رہا تھا وہ تو بچھاری کافی حیران دیکھیں اس نے ایسا بھی کر سکتی ہے وہ بہت زیادہ حیران تھی اس نے اپر بلکل درس نہیں آ رہا تھا مطلب کہیں نہ کہیں مطلب ویشالی کے دل میں اس نے اپنی بیان سمجھتی تھی اسے لیکن اب کیا ہوتا ہے اکشتہ کو اس نے اپر بلکل سہانی جا رہا ہوتا ہے تو اب اکشتہ کہتی ہے کہ بس تمہارا بہت ڈراما ہوگیا آپ دیکھو میں کیا کرتا ہوں تو وہ اب انہوں کی طرف دیکھتی ہو کہتی کہ اب اپنا تم پولیس کے پاس فون لگاو میں سے اگر امر کے سجانہ دلوایا ہے نا تو کہنا تو سن کے دونوں یہ بات سن کے ویشالی اور اس نے ہاؤرح ہرانا جاتے ہیں کہ پولیس پولیس کا سن کے ہوں آگ کسائی ہیرانی سے کہتی ہے گسے سے کہتی ہے نہیں تو کہتے ہیں پولیس اس میں کیا کیا ضرورت ہے تو پھر選ی ہؤں بھی روتو ہے کہتے ہیں پмиس کی کیا ضرورت ہے پولیس اسا سمت کرو میرا پورا کریئر برباد جائے گا تو اکشی تک ہے بڑے ساندھ لحظے سے کہتے ہیں کہ اسی کی ضرورت ہے تو ویشالی کہتی ہے کہ پولیس پولیس کی بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرا میرے ڈیر ہے نا میں سورف کر لوں گی بات دیکھو اکی ہوتا ہے کہ ویشالی اس نے کو معاف نہیں کرنے والے ہوتے ہیں بلکل بھی معاف نہیں کرنے والے ہوتے ہیں لیکن بات یہاں پولیس کی ہو جاتے ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پولیس آئے اور معاملہ کافی آگے بڑھے کیونکہ اب پولیس آئے گی تو اس نے کچھ ہوگا یہ بات اس کی ماں تک جائے گی تو پھر اس کی ماں کا دل بہت سوفٹ ہے سب کو پہتا ہے تو اس کی ماں پھر پریشان ہو جائیں گے جو کہ ویشالی بلکل نہیں چاہتی تھی تو اس لئے وہ بڑے تھی کہ پولیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میرا میٹر میں کھوز سولف کر لوں گی تو مطلب اکشی تک کہتی ہے کہ دیکھو یہ تمہارا میٹر نہیں ہے اگر یہ معاملہ تمہارے گھر پہ ہوتا ہے تو تمہارا میٹر ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے آفیس میں ہویا ہے تو یہ میٹر میں میں بھی سا ملو ٹھیک ہے نا تو یہ سن کے مطلب ویشالی کہتی ہے اکشیتہ سے اچھا ٹھیک ہے بڑ پولیس کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے یہ سن کے اور زور سے رونے لگتی ہے تو اس کے رونے کے بعد سے مطلب ویشالی کہتی ہے کہ جلدی تم اندر آجاؤ کہ نیرے جلدی تک مواجئے در کے اندر آؤ 가져 نیرے جلدی تک مواجئے تک مطلب ویشالی فائد بڑ پی جاتا ہے تو پھر مقل کی طرف دیکھتی ہے اور مقل کی طرف دیکھتی ہوئی کہتی ہے تو پھر مقل جو کہ سب ڈرامی کے مجھے سے وہ بچھا رکھونی میں جان کے چھوپ گیا تھا وہ نکل گیا تو کہتا ہے کہ میرے کوئی گلتی نہیں ہے مجھے نہیں پتتا تھا یہ لڑکی ایسی پیس میں مجھے معاف کر دیجئے تو اکشیتہ غصے سے ابھینوں کی طرف دیکھتی ہے اور ابھینوں سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اکشیتہ کہنا کیا شاتی ہے تو وہ پھر مقل کو لے کریں مطلب وہ مقل کو لے کریں مطلب اس کی کیبن سے باہر چھتا جاتا ہے یار اب روم میں نا اکشیتہ ہوتی ہیں اور اکشیتہ بس وہ دونوں روم میں ہوتا ہے اور کچھ اب انٹرسٹنگ ہونے والا ہوتا ہے یار مطلب آگے یہ کہانے بدا نکلے ہیں میں مطلب کاشی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے جا رہی ہوں تو یار ہوتا کیا ہے نا کہ اکشیتہ کہتی ہے اکشیتہ دیکھو اگر تم چاہتی ہو اگر تم چاہتی ہو میں اس لڑکی کو کچھ نہ کرو تو تمہیں میری ایک بات ماننے پڑے گی تب ہی میں اس لڑکی کو یہاں سے جانے دوں گی تو اکشیتہ کہتی ہے کونسی بات ماننے پڑے گی تو اکشیتہ کہتی ہے تمہیں میری گرل فرنڈ بنا پڑے گا تو یہ سن کے حیران ہو جاتی ہے یہ کیسا سوادھا ہے تو پچھلے گستی سے کہتی ہے میں آپ کی گرل فرنڈ تب ہی نہیں بنوں گی تو اکشیتہ مسکراتے ہیں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے پھر وہ فون اٹھاتے ہیں اور فون لگانے لگتے ہیں کہتی ہے کہ یہ سکتی ہو کمیشنر تو یہ سوئنگ کے مطلب ویشنالی حیران ہو جاتے ہیں تو اس سے جا کے مطلب اس کے پاس جا کے اس کا فون چھینے لگتی ہے تو کہتا ہے اکشیتہ اس سے ہیٹ میں تھوڑی لمبی ہوتے تو اس کی فون تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو اس سے فون چھینے لگتی ہے بہت وہ پہنچ رہی پاتی تھی اس وجہ سے تو پھر اکشیتہ کہتا ہے یہ کیا کر رہی ہو تم تو ویشنالی کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہی ہیں مطلب یہ آپ کیا کر رہی ہیں تو اکشیتہ کہتا ہے اکشیتہ کہتا ہے یہ تو میں بس اپنا کام کر رہی ہوں تاکہ تمہاری بھلائی سم ہے کہ تم میری بات مان لو تو ویشنالی جو کہ اس کی بات نہیں ماننا چاہتی تھی لیکن وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے ہاں جیل چلی جائے گی تو پھر اس کے چاچی چاچا جو کہ مینہ اور سورج وہ چپ نہیں بیٹھیں گے وہ آکھ کے ویشنالی کی ماں کو پریشان کریں گے ٹوچر کریں گے بہت زیادہ باتیں سنائیں گے اُلٹا سیدھا کہیں گے اور مطلب اس سب چیزوں سے اس کی ماں دپریشن میں نہ چلی جائے تو یہ سوچتی ہوتے ہیں ویشنالی پھر جھڑ سکتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکشیتا میں تمہاری گرفن بنوں گی تو یہ سنکے مطلب اکشیتا کی آنکھیں چمک اٹھتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے پھر اکشیتا جلدی سے فون کار دیتی ہے تو جب وہ فون کار دیتی ہے تو وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر اکشیتا فون کار دیتی ہے پھر ویشنالی ایک چین کی سانس لیتی ہے تو ویشنالی مطلب اکشیتا کا غصہ سے دیکھتی ہے اور اپنے من میں سوچتی ہے کہ کچھ دن بعد وہ کوئی بہانہ بنا کھی ہے مطلب اس سے ریلیشنشپ توڑ لیگی تو وہ سوچتی رہتی ہے لیکن یہاں پہ اکشیتا کے دماغ میں کچھ اوری کھیشیری پکری ہوتی ہے تو وہ جلدی سے نیرج کو فون لگاتی ہے مطلب نیرج کو اندر بلاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسنیحا کو اسنیحا کو چاو اس کے گھر چھوڑ دوں لیکن وہ اسنیحا کو اکشیتا ماف تو نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ اکشیتا کی اکلاودی پیار کو اس کے پہلے پیار کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے تو اکشیتا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اب تو بیسے لئے اس کی گل فرنڈ بن چکی ہوتی ہے تو اکشیتا کافی زیادہ خوش ہوتی ہے تو وہ پھر اسی خوش میں اسنیحا کی ایک گلتی ماف کر دیتی ہے اور نیرج سے کہتے ہیں کہ اسے گھر چھوڑ کیا ہوں مطلب اسے کچھ نہیں کر دیتے اسنیحا کو اور اسے گھر چھوڑ دانے کے لئے کہن دیتی ہے مطلب اسنیحا کو یقین ہی ہو رہا تھا کہ اکشیتا نے اسے ماف کر دیا ہے مطلب اسے یقین ہی ہو رہا تھا کہ اکشیتا نے اسے ماف کر دیا وہ گھر جا رہی ہے مطلب اس سے پہلے کی مطلب وہ سوچتی کہیں اکشیتا کا املاب ارادہ نہ بدلے وہ جلدی سے بھاگ جاتی ہے آفس سے کہ اب بھاگ نکلو اس سے پہلے کی اکشیتا اس کا جبڑانہ توڑ دے تو پھر اب شام ہو جاتی ہے اور پھر مطلب جیسے ویشالی باہر نکلتی ہے تو اکشیتا کار وہاں رکھی ہوتی ہے تو کپل باہر نکلتے ہیں اور بیک گیٹ کھولتے ہیں کہتے ہیں آئیے میڈم تو مطلب اسے ویشالی کافی عجیب نظروں سے دیکھتی ہے تو اکشیتا مطلب اندر سے اکشیتا کی آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ویشالی اندر آؤ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے تو ویشالی نا چاہتے ہوئے مطلب کار میں بیٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ اس کی گل فرن بن گیا ہے تو اسے بات تو ماننے ہی پڑے گی تو وہ نا چاہتے ہوئے بھی مطلب اکشیتا کے ساتھ اس کے کار میں بیٹھ جاتی ہے مطلب ویشالی جو کی مطلب کار میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے لیکن اکشیتا کہتے ہیں تم سے ضروری بات کرنی ہے آؤ جاندی سے بیٹھو کار میں تو ویشالی اپنے مند میں بودھوز آتے ہوئے کہتے ہیں اسے جب دیکھا تم آرڈر کرنا آتا ہے یہ کرو وہ کرو یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو تو پھر مطلب ویشالی کی کار میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر بیٹھتے ہیں اکشیتا سے کہتے ہیں بتاؤں پھر تمہیں کیا بات کرنی ہے تو تم سن کے اکشیتا شاؤڈ ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں آپ سے کب سے تم پر آگئے تو اسے مطلب ویشالی کو اپنی گلتے کا حساس دھتا ہے کہ اس نے تم کہا ہے تو وہ بات بدلتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ایکچلی اب ہم وائفرنڈ گلرفرنڈ بن گئے نا تو اس لئے میں آپ کو اب تمہیں بھی کہہ سکتی ہو میں تمہیں کچھ بھی کہہ سکتی ہو نا کیونکہ اب تم وائفرنڈ گلرفرنڈ بن گئے تو مجھے مطلب میرا تو پورا حق ہو نا تم پر کچھ بھی کہنے کا تو پھر مطلب ویشالی کی یہ بات سن کی اکشیتا کی آنکھیں چھوڑ دیں جاتی اور وہ پھر مسکرانے لگتی ہے مطلب ویشالی نا پہلے بار اسے مطلب ایسا مسکرانے لگتی ہے تو پھر ویشالی کا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے تو ویشالی اسے بہت پیار سے دیکھنے لگتا ہے کیونکہ اکشیتا مسکرانے لگتے ہوئے کافی زیادہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے وہ بالکل کھڑوس نہیں لگ رہی ہوتی جیسے وہ سب کو دکھاتی ہے مطلب ویشالی اسے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے ویشالی کا دل دھڑکنے لگتا ہے زور زور سے ایسے دیکھے تو اکشیتا اس کے پاس آتی ہے اس کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے ویشالی کو یار تم پلیس مجھے ایسے نہ دیکھو اتنے پیار سے نہ دیکھو اس کے کانوں میں جا کے کہتی ہے کہ تم پلیس مجھے اتنے پیار سے نہ دیکھو تو مجھے مجبور کر دوگی مطلب پھر کہتی ہے اور وہ اکشیتا کو مطلب جو کہ اکشیتا اس کے کافی قریب تو وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہی ہو مطلب اپنے ہی مند میں سوچتے لگتی ہے تجھے اس کھڑو اس کی سمائل کیسے پیاری لگنے لگی تو بھی نہ پھاگل ہے تو پھر اکشیتا مسکراتے ہوئے کہتی ہے اس کے قریب پھر سے آ جاتے ہو کہتی ہے دیکھو اگر تم مجھے مجھے نہیں پیتا مطلب وہ پھر خیالوں میں کھو جاتی ہے تو اکشیتا کہتی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں مجھے دیکھ کے کافی زیادہ گندی والے خیال آ رہے تو تم مجھے نہ بتا سکتی ہو کہ مطلب مجھے دیکھ کے تم کب دیکھتا ہوں مطلب وہ کہتی کہ میں تمہیں نوٹس کر دوں تم ہمیشہ نہ اپنے خیالوں میں کھوئی رہتے ہو تو اب بتا دو اگر تمہیں مطلب میرے بارے میں کچھ گندہ خیال آ رہے تو تم مجھ سے شیئر کر دو اب تو ہم پارٹنرز ہیں تو یہ سب تم مجھ سے شیئر کریں سکتی ہو تو اکشیتا مسکراتے ہو اس کے کافی قریب آکے مطلب اس سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو کہ تمہیں میرے ساتھ اگر ایسا بیسا کچھ کرنا ہے تو تم مجھے بتا دو تو یار میں تب یہ پارٹنر ابھی میں یہیں بند کرتی ہوں کیونکہ یہ دوسرا پارٹ ابھی میں بہت جلدی آج ہی کے دن اپلوڈ کروں گی تو اس کے بعد میں اس کی ریکارڈنگ کرنا سٹارٹ کر دوں گے ٹھیک ہے تو یار یہ کہانے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی تو یار میرے ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور سبسکرائب کر دینا تو یار ابھی میں میں کوشش نہیں میں کوشش نہیں میں ضرور کروں گی میں بالکل کروں گی آپ کو مطلب آج ہی دوسرا پارٹ میں اپلوڈ کر دوں گی یہ تو کنفرم ہے بکوز یار میں کافی خوش ہوں تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو اتنا تو کریں سکتے ہوں آپ لوگوں کے لئے تو یار ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں جو کہ پہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے ہو لیا اور میں بھی کافی ایکسائٹڈ ہو یار وہ پارٹ بتانے کے لئے تو یار پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو پسند ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا